بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ریڈیو قطر ہے اب آپ محود احمد سے خبریں سنیئے ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرکیاں صاحب اس موامیر نے سوین کے بارتشاہ اور یورپین کانسل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ چاری فون پر بات چیت کی ہے قطر نے مقبوض عرب علاقے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا جانب کی کاروائی کی سخت مضمت کی ہے قطر اور ترکی کے درمیان مضبوط تعلقات کو بتدری جب فروغ حاصل ہو رہا ہے اور امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں جورجی اور پینسلویلینیاں سے ملنے والے نتائج کے بعد جو بائیڈن کو ڈونالڈ ٹرمپ پر برتری حاصل ہو گئی ہے یہ تھی اہم خبروں کی سرکیاں لیجے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیئے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے اسپین کے بادشاہ فلپ ششم کے ساتھ ٹریفون پر بات چیت کی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے دوستانہ تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کے بارے میں تبادہ خیال کیا کیا ہے اس کے علاوہ آدمی وبا کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے لیے بین الاقرامی سطح پر کی جانے والی کوششوں اور اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے بارے میں بھی تبادہ خیال کیا کیا ہے دونوں جانب سے قطر میں سن دوہزار بائیس میں ہونے والے ورڈ کپ کی تیارین سے متعلق مشترکہ کوششوں کا بھی جائزہ لیا کیا ہے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے یورپین کانسل کے پریزیڈنٹ شارلس مائیکل کے ساتھ بھی ٹریفون پر بات چیت کی ہے جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل سیرے بحث آئے اس کے علاوہ تازہ ترین علاقائی اور بین القوامی حالات خاص طور پر مذاہب سے نفرت اور زیادتی کے بارے میں بھی تبادہ خیال کیا کیا صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی نے مذہب اور نسل پر مبنی گروپوں کو نشانہ بنانے والی نفرت انگیز تقاریر اور دہشتگردی اور تشدد کی کاروائیوں کو مسترد کرنے سے متعلق قطر کی پوزیشن کو واضح کیا قطری اٹیلین پارلیمانی فرنڈشپ گروپ کے صدر اور اٹلی کی پارلیمنٹ میں خارجہ امور کی کمیٹی کے سیکریٹری جنرل اوگو کبلیسی نے صاحب اس موامیر شیخ تمیم بن حمدالتانی کے اگلے سال اکتوبر میں قطر کی شورہ کانسل کے انتخابات کرانے کے اعلان کی تعریف کی ہے اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ صاحب اس موامیر کا یہ اعلان ملک کے اندر قانون سازی کے عمل میں شورہ کانسل کی نمائندگی اور شہریوں کی پارٹسپیشن کے حوالے سے ایک تاریخ اقدام کی حیثیت رکھتا ہے جس کا عالمی برادری کو خیر مقدم کرنا چاہیے ریاست قطر نے مقبوضہ عرب علاقے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا جانے کی کاروائی کی سخت مضمت کی ہے اور اسے ایک غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل قرار دیا ہے جس کا مقصد فلسطینیوں کو بے گھر کرنا اور ان کی سرزمین کو برباد کرنا ہے وزارت خارجہ کی جانب سے ایک بیان میں اسرائیلی حکومت کی اس کاروائی کو بین القوامی قوانین کی سریحن خلاف ورزی قرار دیا گیا ہے بیان میں بین القوامی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ بڑے پیمانے پر فلسطینیوں کو بے گھر کیا جانے کے ان خطرات سے بچائے اور اس قسم کی شدید خلاف ورزیوں کے لیے اسرائیل کو جواب دے ٹھہرائے وزارت خارجہ کے بیان میں حکومت کے اس موقف کا عیادہ کیا گیا ہے کہ قطر فلسطین کے مسئلے کو سپورٹ کرتا ہے اور فلسطینیوں کے ان حقوق کے حمایت کرتا ہے کہ سن 1967 کی جنگ سے پہلے کی سرحدوں کے مطابق ان کی ایک آزاد ریاست قائم کی جائے جس کا دارالحکومت مشرقی بیتنمک تسو قطر نے خلیج کی کانسل برائے تعاون جی سی سی کے وزراء سہت کی کمیٹی کے چھٹے اجلاس اور وزراء سہت کے تیراسی میں اجلاس میں شرکت کی ہے جو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مناقض کیے گئے ان اجلاسوں میں وزیر سہت ڈاکٹر حنان محمد القواری نے قطر کی نمائنگے کی اجلاسوں میں متعدد اہم معاملات کے بارے میں غور خوض کیا گیا خاص طور پر کوویڈ نائنٹین کی روک تھام کے معاملے میں جی سی سی کی ریاستوں کی کوششوں سے متعلق جنرل سیکریٹریٹ کی رپورٹس کا جائزہ لیا کیا اس کے علاوہ ہیلتھ سیکٹر کی جانب سے کرونا وائرس پر قابو پانی کے لیے کیے گئے اقدامات اور وائرس کے ختم ہو جانے کے بعد کے حالات اور اقدامات سے متعلق جنرل سیکریٹریٹ کی حکمت عملی اور بیجن کے بارے میں بھی تبادے خیال کیا کیا یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں ترکی کے شہر استمبول میں وزارتی اجلاس منقد ہوا جس میں نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمان آل تانی نے قطر کی نمائنگی کی اجلاس میں قطر ترکی سپریم سٹیٹیجک کمیٹی کے چھٹے سیشن کے اجلاسوں کی تیاری سے متعلق معاملات پر غور کیا گیا واضح رہے کہ قطر اور ترکی کے مابین مضبوط تعلقات کو شراکت کی آلہ سطح پر بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے نائب وزیراعظم اور وزیر خارجہ نے وزارتی اجلاس کے میزبانی کے لیے ترکی کی حکمت اور عوام کا شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ صاحب اسمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل تانی اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کی سرپرہستی میں عزازی شراکتداری کی سطح پر دونوں ملکوں کے تعلقات کو مضبوط بنایا جائے گا وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے ایک سو بین میں نئے کیسز ریجسٹر کیے گئے ہیں جن میں سے ایک سو پچاس افراد کا تعلق لوکل کمیونٹی سے ہے جبکہ بیالیس لوگ حال ہی میں بیرون ملک سے دوہا واپس آئے ہیں ان سب افراد کو کرنٹین میں رکھا گیا ہے عالمی سطح پر مختلف ممالک میں کرونا وائرس کے پھیلاؤں میں اضافہ ہو رہا ہے اور اب تک ایک سو نوے ممالک کے اندر وائرس سے متاثر افراد کی مجموعی تعداد ان انچاس ملین سے تجاوز کر گئی ہے جن میں سے ایک آشاریہ دو ملین مریضوں کا انتقال ہو گیا ہے جن پانچ ممالک کے اندر وائرس کے زیادہ کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں امریکہ جہاں متاثر افراد کی تعداد چھانمے لاکھ آٹھ ہزار نو سو بائس ہو چکی ہے اور برازیل میں پچپن لاکھ نوے ہزار پچیس ارجنٹینہ میں بارہ لاکھ سترہ ہزار پندرہ کولمبیا میں گیارہ لاکھ سترہ ہزار نو سو ستتر اور میکسکو میں نو لاکھ انچاس ہزار ایک سو ستانوے مریض ریپورٹ کیے گئے ہیں یورپ کے پانچ ممالک جن میں وائرس کے زیادہ کیسز ریپورٹ کیے گئے ہیں ان میں روس، فرانس، اسپین، برطانی اور اٹلی شامل ہیں روس میں وائرس کے مریضوں کی اتعداد سترہ لاکھ بارہ ہزار آٹھ سو اٹھاون فرانس میں سولہ لاکھ ایک ہزار تین سو سٹھ اسپین میں تیرہ لاکھ چھ ہزار تین سو سولہ برطانی میں گیارہ لاکھ تیس ہزار ایک سو ستانوے اور اٹلی میں مریضوں کی اتعداد آٹھ لاکھ چوبیس ہزار آٹھ سو اناسی تک مہنش گئی ہے اسی طرح ایشیا کے وہ پانچ ممالک جن میں کرونا وائرس کے زیادہ مریضوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں ان میں بھارت، ایران، انڈونیشیا، ایراک اور تورکی شامل ہیں بھارت میں اب تک وائرس سے ایک لاکھ چوبیس ہزار نو سو پچاسی مریض جہاں باہک ہو گئی ہیں جبکہ ایران میں چھتیس ہزار نو سو پچاسی انڈونیشیا میں چودہ ہزار تین سو اٹھالیس ایراک میں گیارہ ہزار ایک سو پچھتر اور ترکی میں دس ہزار چھے سو انتالیس مریض جہاں باہک ہو گئی ہیں جنیوہ میں اقوام متحدہ کے لیے اہنم سے اپیل کی ہے کہ وہ اگلے ہفتے ہونے والے ڈبلی ایچو کے اہم اجلاس میں شرکت کے لیے تائیوان کو مددوق کریں اس اجلاس میں عالمی وبا کوویڈ نائنٹین کے روکتام کی سلسلے میں بین الاقوامی سطح پر جاری کوششوں کا جائزہ لیا جائے گا یاد رہے کہ امریکی حکومت نے اس وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے ڈبلی ایچو اور اس کے سربراہ کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ چین کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں امریکہ نے ڈبلی ایچو سے علیت کی اختیار کر لینے کی دھمکی بھی دی ہے اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف اور عالمی ادارے صحت ڈبلی ایچو نے لیبیا میں بچوں کے لیے ویکسین کی شدید شورٹیج کے بارے میں خبردار کیا ہے اور کہا ہے کہ ہیلتھ ورکرز کی ذاتی حفاظت کے لیے ایکویپمنٹ اور دیگر ضروری سامان نہ ہونی کی وجہ سے ملک کے اندر متعدد ویکسینیشن سینٹرز کو بند کر دیا گیا ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گٹرس نے کہا ہے کہ انہیں ایتھوپیا کشماری علاقے ٹگرے میں جاری لڑائی پر گہری تشویش ہے جہاں گزشتہ کئی دہائیوں سے وفاقی فوج اور طاقتور نسلی گروپ کے مابین جھڑپے ہو رہی ہیں وزیراعظم ابی احمد نے شدید جھڑپوں کے بعد ایتھوپیا کے لیے حاج ہی میں فوجی کمک روانہ کی ہے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے کہا ہے کہ کرنے افریقہ کے خطے کی امن و سلامتی کے لیے ایتھوپیا کا استحقام اشد ضروری ہے انہوں نے تنازع کے جلد پورا امن حل کا مطالبہ بھی کیا ہے امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں جارجی اور پینسلوینیا سے آج صبح ملنے والے نتائج کے بعد ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار جو بائیڈن کو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونل ٹرمپ پر برتری حاصل ہو گئی ہے امریکی الیکشنز کے نظام کے تحت صدر بننے کے لیے پانچ سو اور تیس الیکٹورل ووٹ میں سے کم از کم دو سو ستر ووٹ درکار ہوتے ہیں جارجی اور پینسلوینیا میں ٹرمپ پر برتری حاصل جانے کے بعد جو بائیڈن کے وائٹ ہاؤس پہنچنے کے امکانات روشن ہو گئی ہیں دنی اسنا ڈونل ٹرمپ نے اپنے اس دعوے کو دور آیا ہے کہ صدارتی الیکشنز میں بڑے پیوانے پر فراد ہوا ہے دوسری جانب ان کے حریف جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ وہ صدارتی الیکشنز کے نتائج سے مطمئن ہیں اور اچھا محسوس کر رہے ہیں انہوں نے اپنے سپورٹر سے پور امن رہنے کیلئے کہا ہے ریپورٹس کے مطابق امریکی صدر ڈونل ٹرمپ کے دور حکومت میں امریکہ کے یورپ کے کئی دیرینہ اتحادی موالک سے تعلقات میں جہاں اضافہ ہوا وہاں تعلقات میں کھچاؤ بھی پیدا ہوا ہے یورپ کے بیشتر سیاستدانوں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ جو بائیڈن کے صدر منتخاب ہو جانے کے بعد ان کی قیادت میں حالات میں بہتر تبدیلی آئے گی ایک سروے کے مطابق 76 فیصد یورپینز کا لیڈرشپ میں امریکہ کے ساتھ یورپ کے تعلقات امپروف ہوں گے جبکہ 87 فیصد یورپینز کا خیال ہے کہ ڈونل ٹرمپ کے دوبارہ صدر منتخاب ہو جانے سے امریکہ اور یورپ کے تعلقات کنقصان پہنچے گا آخر میں اہم خبروں کی سرکیاں ایک بار پر سن لیجئے صاحب اسمو امیر نے سپین کے بادشاہ اور یورپین کانسل کے پریزیڈنٹ کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے قطر نے مقبوض عرب علاقے میں اسرائیلی حکومت کی جانب سے فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کیا جانب کی کاروائی کی سخت مضمت کی ہے قطر اور ترکی کے درمیان مضبوط تعلقات کو بتدریج فروغ حاصل ہو رہا ہے اور امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں جورجی اور پینسلوینیا سے ملنے والے نتائج کے بعد جو بائیڈن کو ڈونال ٹرمپ پر برتری حاصل ہو گئی ہے جو قطر سے خبریں ختم موسیقی